خیر ہے سلطانی جمہور کا وہاں کے شرط تُو دہاں کے تعداد فتنوں سے نہیں ہے باقا بڑھ یعنی جو پہلا مفیر تھا اس کے سے نفیر کیے کہ تمہیں everything is not okay واقعیتاً مزر پڑھے اور بڑی سب سے پڑھی کر پڑھئے ہیں کہ ابھی سلطانی جمہور سلطانی جمہور کا آتا ہے دہاں نا جو نفس کے کوہن تم کو نظر آئے بٹھا دو تو ملوکیت کا تو ملوکیت ہو جائے گا اور ہم نے جو بھی اپنی بساعت بسائیٹیز میں نمبر ایک پر ملوکیت ہے تو جمہوریت آئے گی جمہوریت کے جو ہاتھ میں سے وہاں آ جائے گی ایس سلطانی جمہور یعنی popular sovereignty تو اسے ملوکیت ہے تو جو 11 اگر کو جائے گا تو ہماری بساعت کا جو رکھنے اغمان کا محیقتہ ہو جائے گا تو اس حالے سے واقعیتاً قابلی تشویش مسئلہ ہے اور ہمیں واقعیتاً بہت کرنا چاہیے ہمیں پوری سیچویشن we have to take in fresh assessment as part of the situation پہلا مشیب کہتا ہے کہ نہیں میں جانتا ہوں موریت موریت جو بھدرا نہیں یعنی یہ جو اس نے کہا تھا تو جہاں سے تعدہ فتنوں سے نہیں ہے باخبار نہیں میں ہوں باخبار مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ وہ کیا اس سے پردہ یہ موریت تو خود ملوکیتی کا ایک پردہ ہے اس کی کوئی حقیقتی نہیں ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود سنات اور خود نگر یہ تو ہم نے خود کیا ہے تمہیں نہیں معلوم یعنی دوسرا مشیر جیساوت کی یہ حالت کا یہ کہا ہے یہ تو جہاں سے نہیں ہے ہم نے کہا اب انسان کے اندر خود سناسی آگئی ہے خود نگری آگئی ہے اپنی عزت نفس کا احساس پہتا ہو گیا اور یہ خارہ احساس دیا ہوا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسان برابر ہے ہر انسان پیداشی طور پر زندہ ہے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ہر انسان کو اس کی معنی زندہ جنا ہے وہ آداد جنا ہے وہ کوئی محکوم بیدا نہیں ہے تو یہ تو جو تصمیت ہم نے دیا تصمیت مارس لیکن یہ کتنے پاکہ ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ سوورنٹی جو ہے وہ اس کے ذرے تصریب کر دی باتی ملوکی ہے تو جو کی تو ہے وہ اگلے شیف گیا رہا ہے کارو بارے شہنیاری کی حقیقت اور ہے یہ وجود ویرو سلطہ پر نہیں ہے کلونیلزم ہو اکیمٹم ہو امپیریالزم ہو ضروری نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ ہی پیٹا ہوتا ہو امپیریالزم یہ سلطہ یہ کون بھو بھی کون چوپر جا کے رکھو سلطہ امپیریالزم ہو درج تو کارو بارے شہنیاری کی حقیقت اور ہے یہ وجود ویرو سلطہ پر نہیں ہے ملخصہ مجلس منت ہو یا پرویز کا دربار ہو ہے وہ سلطان زیر کی کھیتی پہ ہو جس کی حضرت پیلی زیادی بات ہے یا تو بادشاہ پرویز کا دربار ہے یا فارلیمنٹ ای برنٹش سوال پر یہ ہے کہ زیر کی کھیتی کو بجارنے اور اس سے اس کے اوپیشوائٹ کرنے اور اس سے حاضر کرنے کہاگر یہ ہے ندر وہی سلطانی ہے وہی چینسائیت ہے وہی ملوکیت ہے وہی چینسائیت ہے ہے وہ سلطان زیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر ہے تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب میں جب اوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ کرتا ہے اب یہ چنگیز جو ہے ہی ہماری پورے عدب کے اندر مشرقی عدب میں یہ ایک چہرن کا سلط کا تشدد کا جو بھی وحسر کا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا سنگل ہے یہ خلاقوں کا زیادہ تھا ہنگیز خانِ عاظم یارہ سو پچپن میں عیسوی میں اس کی بلادت ہوئی ہے بارہ سو چین میں اس کو خانِ عاظم منگولوں نے تصویم کر لیا پھر اس کے بعد جو تباہی اس نے مچائی ہے پورا کرکستان مسلمی منافع دستان کو بڑماز کیا ایران کو بڑماز کیا اس کام کرکستان کو پھر آگے جا کر اس کے پوتے نے جو بغداد کی تباہی جگر پکستان ہے آرہ بارہ سو اٹھا بن گئے یہ تو کہا ہے جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو جیسے حصو جتو رہ جاتی ہے چنگلی کیا جمہوری تماشا ہے یا جلال پادشاہی ہے ہیومن سوورنٹی جہاں آگئی وہ ملوکیت ہے ہیومن سوورنٹی ایک پرشن کی ہو کیا وہ ملوکیت ہے وہ ملوکیت ہے لہذا تو گھرانے کی بات نہیں ہے ہم نے کچھ شاہی کو پہنیا ہے جمہوری بیواز جب ذرا آدم ہوا ہے خود سے نا تو خود نگر اور ایک اور جگہ علامہ اثمان نے اس مغربی جمہوریت کے بارے میں لکھا ہے ہے وہی سازے پہن مغرب کا جمہوری نظام اس کے پردوں میں نہیں غیرہ ضوائع ایسری دے وے استبداد جمہوری ضوائع میں بائد ہو تو سمجھتا ہے یاد آدی کی ہے حضرت پریسے اب چیز کا حقیر کہتا ہے روح سلطانی اگر رہے باتی اگر روح سلطانی رہے باتی تو پھر کیا اشتراب ہے یعنی اگر یہ سوورنٹی کا کانسپٹ انسانی سوورنٹی اور بھیر کی کھیتی کو استعمال کرنا اس پر قبضہ کرنا اگر یہ روح بڑت آدھ کو ہج دے پھر تو وہی ملوکی اثر رہی ہے مگر کیا اس یہودی کی چرانت کا جواب یہودی سے مراجحہ پر کال بارس یہودی تھا جرمن تھا اچھارہ سو اچھارہ میں پیدا ہوا ہے اچھارہ سو کراسی میں مرا ہے جرمنی سے اس کو نکال دیا گیا اس کے باغیانہ خیالات کی وجہ تو فرانس میں مقیم رہا فرانس سے نکال دیا گیا تو اندرستان میں رابانیس کی بہت باتی ہوئی ہے تاس کیپیٹال ایک پڑی کتاب لکھی ہے وہ بولا کہ سروایت داری کو اس نے دارگر بنایا ہے تو روح سلطانی نہیں رہے ماتیں تو پھر چاہ اس طرح ہے مگر کیا اس یہودی کی چارانت کا جواب وہ قدیلے بے تجلی وہ مضیحے بے سبیم ہے اب دیکھیں یہ بہنی انداز ہے نہیں تیرمبر ملیک اندر بغل نارد کتاب 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 دانس کے پتاب یہ میری آج شام کی تطریر کا مہین موضوع ہے جو انجمن کے سارا اجراع کا جونے والا ہے کہ دو چیزوں سے انطلاف برفا ہوا دنیا کا عظیم قرین انطلاف ایک کتاب قرآن ایک اس کے معلوم محمد صرف یا ان کو جائے لگتے ہیں پیغمبر تو وہ نہیں ہے یہودی کتاب تو ہے اس کے پاس اور کتاب یقین اللہ مہت ہے جہرین تجربے کی کتاب بڑی مذلل کتاب بڑے بڑوں کو چکرا جانے والی کتاب پوری تاریخ کی ایک نئی کابیت رانے والی کتاب اس کے پاس کو کش ہے وہ کریمِ بے دنیلی وہ مسیحِ بے سلیم کریم حضرتِ بوسیٰ علیہ السلام مسیح حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام مطلب یہ کہ اُس لیول پڑھنے کے جارہا ہے کہ جہاں تک اس کا واملہ ہے تاثیر کا وہ اُس حد تک جارہا ہے پریس پیغمبر ملی تندر بغل دارت کتاب کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نداہِ پردست روز مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روزِ کتاب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا پساد توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیلوں کی طرح مزدوروں نے کھر پکر جلتے ہیں زارِ روس کو انہی سو ستہا دی کلا وطن کیا پہلے کسی ترکستانی روسی ترکستانی علاقہ جو امارا ہے آفرز کو بہروں پہ گولیں مارتی گئی شہنشائیت کا پساد نہیں ہوگی تو ہماری تو بساد اُلٹ رہی ہے یہ تو اس میں تنکہ یہ کو آقنا بھی تھا کہ جو ابتدائی اس کا جو فرور کا وہ ہمتی نے بسٹ نہیں تھا اس میں یہ ہی تھا کہ دنیا کی ہر قوم کو آزادی ہوگی چاہیے دنیا کی ہر قوم کو اپنے برسائن کو استعمال کر در کر دیئے تو یہ تو ہماری ساری بھی صاحب جو ہے اُلٹ رہا جمہوریت سے تو ہمیں اکیشہ نہیں مگر ابھی جمہوریت تو صحیح ہے وہ تو ہم نے خود ہی اس کو مختصفہ بھی آیا ہے خود ہم نے اس کو جو ہے پردار کچھ کے اوپر ڈالا ہے لیکن یہ کہ یہ واقعیتاً ایک چیز ہے کہ جو قدرنا گیا چوتہ مشیل دہتا ہے اور اس کا رحمت القبرہ کے ایمانوں میں دیکھ رحمت القبرہ روم ابھی روم جو ہے ایک زمانے میں قبل مسیح کی جبی سلطنت کے دنیا میں قائم دیئے ہیں یعنی آج سے دو ہزار ساتھ پہلے کی عصیم قریم مبلکت روم کی دیئے ہیں یورک کرتانی پردار اور تبریس سے لے کر بڑا کوئی تین بڑھے عاظموں پر مہین پورا شمالی افریقہ پورا جورپ اور مغربی ایسیا تب یہ بڑا چاہتا ہے کتنی عظیم سے تبری اور یہ جو رحمت القبرہ ہے اس میں جو فاشس تنہی کو سکی چاہتا ہے اور مطولینی قبرہ تھا بڑی شدد کے ساتھ جورپ کے ساتھ اور وہ ابتادہ کرنا چاہ رہا تھا وہی شیزر آلِ شیزر کو دکھایا ہم نے پھر شیزر کا خواب شیزر ہی لفظ اصل میں ابھی نے کیسر بنا ہے شیزر شیزر سے لکھا جاتا ہے جو کافت مطلبیہ کیسر ہے تو یہ شیزر جو بہت بڑی کیوں سمجھ یہ کہ ایک حصی تھی ہم نے ان کی نصی کو پھر خاطقہ دیا کہ دوبارہ ایک بچی مملکت پائن کرو پھر سنگلم پائن کرو مسئلونی کو تو پہنے دور کو پیدا کرتی ہے آلِ شیزر سے اختلاقی انقلاب آرہا ہے نصی پہشن طریقوں پہنے گا نہیں تو وہیا کہ ہم نے ملوکیت کو دوبارہ زندہ کرنے کا پورا بندوبست کر دیا ہے اور ہم یعنی ابھی اختلاقیت کا گلہ ڈھوٹنے کا بندوبست ہے اس کے اپنی یورپ کے ساتھ